حلیل و رمان کمر صاحب کو ہم اپنے پر ورائی کے اندر فشا قدید کرتے ہیں اور اسے خرائش کی جاتی ہے اگر وہ سکیڑ پہ آئے اور طلبہ طلبہ سے وہ خٹائے گراؤں گر نار اتتبیر نار اتتبیر سب تدھے سب تدھے سب تدھے سب تدھے موتو دی اپیار سے سید کے کردار سے میرا پیارا پیارا میرا پیارا پیارا میرا راج کلارا میرا راج کلارا آکھوں کا تارہ اب لو نے کہا ہے غیروں تجھنا ہے یہ بات آیا ہے تم ملک کو سنا دو ان سب کو بتا دو نار اتتبیر جیورو رمان کمر صاحب سے گزارے کی جاتی ہے گو طلبہ طلبہ سے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیار خاموشی اصلا کرو مجھے چند ملت بات کر لینے میں آج 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 طبیعت اچھی نہیں ہے میری لیکن مجھے آپ کے ہاں ہونا چاہیے تھا آج میں صبح اسی پروگرام میں جانا تھا لیکن میں نہیں جا پایا طبیعت کی ناسازن کی وجہ سے لیکن اس دورانی میں سوشل میڈیا پر میں فیمینسٹوں کا انٹرویو سن رہا تھا اور میں نے ان کے چہروں پر وہ مجھے لگا کوئی قومیں لوگ پر بردہ عورتیں ہیں جو میرے ہاں کے اسلامی شائر کا مغاق بڑا رہی ہیں میں دیر تک سنتا رہا اور تڑپتا رہا اور جو میں ہمیشہ کہتا ہوں they will never be your representation they will never be your representation you are those girls who will stay as our pride always for the day for the last day of the universe سخت دروب ہے لیکن میری آپ سے درخواست ہے آج میں دس بارہ منٹ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اللہ کے واسقے اس کو غور سے سننے کی خدا کی قسم کھا کے بیٹھا ہوں دنیا کی کوئی بھی ایکسیبٹی ایکنومک اور سوچل سائنسیفک اور آرڈیسٹک اس کا نیوکلیس اور ہوا ہے مرک 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 کل اوقات آتی ایک عورت کے گرد بھونسی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے کسی نے اپنا معاشرہ چلانا ہے یا اپنے ملک ایکنومکس چلانی ہے وہ باتی و نظر میں لگتا ہے کہ مرک چلا رہا ہے لیکن ان ایکچوالیٹی وہ عورت چلا رہی ہے تو ہمارے پاس تو ڈیفرنٹ سٹیئرنگز ہیں اللہ کے واسقے اپنے اپنے ان سٹیئرنگز پر جھمک پیٹھی رہی ہے آپ کے ساتھ ایک کھلوارا ہے آپ کا ملک بنایا گیا غلط تاریخ پڑھائی گئی آپ کو آپ نے چھین کر آزادی حاصل نہیں کی ہوئی آپ کو چائے گئے میز پر آزادی ملی ہوئی یہ آزادی آپ کو انیس سو تینتیس میں بھی ملنے والی محر ہوئی اور وہ آزادی آپ کو انیس سو تنالیس میں ملی اس کے بعد ایک افریت آپ کے اوپر لات دیا گیا وہ پہلا وار تھا جو آپ کو اوپر کیا گیا آپ کو انگریزی زبان کے پاکال میں مطار دیا گیا میں بیسیوں دفعہ یہ سوار پوچ چکا ہوں انگریزی کے پیروکاروں مجھے ایک دفعہ بتا دو دنیا کا کوئی ڈیٹا کمی سے لیا اور مجھے بتا دو کہ دنیا کا ایک ملک ہے جس نے اپنی زمان کے علاوہ کام کیا اور اس کے تحقی کرنی ہو نان ایک ملک نہیں ہے لیکن ہم بدقسمت بھیڑ چالیا پوم پہلے ہمیں تفاوت کالی پہی ڈسکرمنیٹ کیا گیا آپ کے وہ ڈیرے اپنے علاقوں میں سکول نہیں کھلنے دیتے تھے لیکن اپنے بچوں کو پڑھنے کے لئے امریکہ اور یورپ پر گینرل اس سازش کے ساتھ ساتھ آپ ٹریبل کرتے ہوئے آئے تو ایک زمانہ تھا جب گومنٹ ہائی سکول کی بڑی اہمیت ہو تھی کہ وہاں داخلہ مل جانا سر پر پکلی سجانے کے مترادل تھا پھر وہ اپسائیڈ ڈاؤن کرتے ہو آج وہ بچ لے آئے ہو جنگرل سرکاری سکول میں گومنٹ ہائی سکول میں داخلہ ملنا شرک پر پھر آپ کو سکھایا گیا آپ کو سکھایا گیا کہ سیاست میں کوئی چیز ہر پہ آخر نہیں ہو تو بنیادی طور پر چھوٹ سے آپ کی تربیت تک پھر آپ کو سکھایا گیا کہ سیاست میں آج کے دوست کل کے دشمن اور آج کے دشمن کل کے دوست ہوتے ہیں آپ کو سکھایا گیا ہے جھوٹ بولنا قطعی طور پر آئینی کام ہے آپ کے پرائیم نیسٹر اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر باباں کے دہل دعوے کرتے تھے اور بہر آج کے دیتے ہو میرا سیاسی پیان ہے آپ کو بتایا گیا کہ آپ جو میڈل اور دور پور میڈل کلال سے وہ حکومت کرنے کے لائق نہیں ہیں حکومت رنڈیوں کی طرح ان لوگوں کے محلوں میں رہے رہتے ہیں جو اپنے گھر میں پورا دن چلیں تو پورا سفر نہیں کر سکتے وہ بیٹھ کر سوچتے ہیں میرے ہاں کے غریب آدمی کے بارے میں جن کے انتیس انتیس ہزار کلال کے گھر ہیں جنہوں نے کوئی غربت کا مو نہیں دیکھا جن کے ہاں یہ اس آدمی کے بارے میں سوچتے ہیں جو رات پر پرتیر بہن کر ہاتھ پانے ناف پر ہاتھ پانے جو اس کے سامنے کھڑا رہتا ہے کہ صافتہ کوئی مسئلہ نہ رہ جائے اس کے بارے میں سوچتے ہیں اس سے بڑا کھنونہ مزاکہ آپ کے ساتھ تب ہی ہی اور آپ ایسے تھے کہ آپ اس پھیڑ جال میں کبھی برینڈ کے پیچھے بھاگے ہیں کبھی باہر سے آئے ہوئے اس کے دونوں کے بارے میں کہ پیچھے بھاگے ہیں اور آپ میں سے آپ ہی میں سے بہت اچھی لڑکیاں کیسی غلط نہیں کرتی رہی ہیں جو پکھر دیتے رہی ہیں مجھے تو اردو نہیں آتی اور آج بھی کر رہی ہیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے اور ہمیں شرم آنی چاہیے اگر ہمیں اردو نہیں آتی تو ہمیں انگریزی کہاں آتی پھر آپ کے ساتھ بھی الوار کیا گیا مجھے پرسو ترسو کچھ سیاسی لوگ ملے ایک ساتھی میں جو وہ مجھے پلسوہ پڑھا رہے تھا میں نے کہا تم لوگ بھی تو عمر ہو گئی اس جماعت سے منسلح ہو گئی why don't you deserve کہ تم آکے لیڈر بن جاؤں تو وہ مجھے پلسوہ سمجھا رہا تھا کہ وہ ان کی جاگیر ہے حضرت بلاول ہوں گے آپ کے وزیر آدم تو پھر میں آپ جانتے ہوئے ایسے حوالوں میں میں درہا بدتمیز آج ہوں تو وہ بدتمیزی ہوئی جن کو انہوں نے بڑی زند کے ساتھ قبول کیا لیکن میں آپ کو صرف یہ بات سمجھانا جانا ہوں اللہ کی بات یہ جو پر انتیس چھتیس اور کھنو ہے میں بھول چکا ہوں میں بولتا ہوں میں ایک مرد ہوں تو بائی سے لگتا ہوں مجھے تو کوئی فرض نہیں پڑھا اللہ کی قسم کہتا ہوں ہم مرد جو ہیں یہ بدائیسی طور پر دو نمبر سپیشیز ہیں آپ جب تک ہمیں ہاں کرتے رہو گے ہم ہاں چلتے رہیں گے آپ کے ساتھ یہ آپ کا انکار ہے جو معاشرہ چلاتا ہے یہ حصلے کی بات نہیں ہے ہمیں ہمیں یہ آپ کو اللہ نے قابلیت دی ہوئی ہے آپ انکار کرتے تو میرا معاشرہ چلتا ہے آپ ہاں کرتے تو فیملیسٹوں کا ایک لٹ کا دعوت آئے حیاء ہے کیا حیاء اس قربانی کا نام ہے جس کی وجہ سے ہم عورت کو اس مقام پر کھڑا کرتے ہیں جہاں مرد آپ کی چوچیوں تک نہیں پہنچتا آپ اس کو کچلنے نکلے ہو آپ دیکھئے آپ کے ملک پر پیدر پیوار ہوتے ہیں یہ آردی ہونڈی اسلامی ٹاومیٹ پاور آپ کو کہاں وہ شورو شدہ بغیر جندہ رہنا دیں گی جب تک کہ آپ اپنے بیرو پر کھڑا ہونا نہیں سیکھیں گی اور جب تک آپ خود کھما کر کھانے نہیں لگیں گے اور جب تک آپ یہ برائیٹ نہیں لینے لگیں گے کہ میں پاکستانی اور پاکستانی بری چیز پہن کر میں میں اچھی لگوں گی اور آپ کو اچھا لگنے کے لیے برینڈ پہنے کی کیا ضرورت ہے اس کا مطلب ہے آپ مان لیتے ہیں کہ آپ کو سونا بننے کے لیے برینڈ کی ضرورت میں کہی ایک جگہ جب نہیں کراتا خاتیم سے میں نے پوچھا تم لوگوں کے میک اپ کے معنی آتے ہیں اردو میں ٹرانسلیشن آتی ہے میک اپ کی آپ اور حیرت کی بات کچھ کو معلوم نہیں میں نے کہا میں بتاتا میک اپ کا اردو ترجمائے کمی پوری کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے پہلا برش اٹھاتے ہوئے آپ مان لیتے ہو کہ آپ کے اندر کوئی کمی ہے جس کو پورا کرنا ہے خدا کی قصد اگر آپ کے اندر حیاء اور وفا ہے تو آپ کے اندر کوئی کمی نہیں اور تشریعوں اختار کے نیک اپ کرنے کے باوجود حیاء اور وفا کی کمیان پوری نہیں یاد دکھئے گا میں آپ کو بتاؤں گا ان کی چالے پر کو چلے گا ہم تو تیار کھڑے ہیں عورت کی سپلائی دو نمبر عورت کی سپلائی بڑھا دیں سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہے پھر ہی آپ کو گیسٹ آوس میں ملیں گے بیسٹ آوس میں نہیں ملیں گے اور بیسٹ آوس ہوتا ہے آپ کا گھر تو یہ آپ کو چننہ ہے کہ آپ نے زندگی بیسٹ آوس میں گزار دیں بیسٹ آوس میں گزار دیں ویٹیز ہائی تائم نو میں آپ بتاؤں گا پڑھئے اس وقت مجبوری انگریزی پہ پڑھئے اسی انگریزی کی تلواز بنا کریں ان کے موں ان کی زبانیں کٹی ہیں یہ آپ نے کٹی ہیں یہ حرمت آپ کی حرمت مرکلنک لگانے نہیں کیا یہ آپ کی انسلٹ کر رہی ہیں مجھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا کل آپ کی مسائل کھڑے ہو اور یاد یاد بیٹھ مہران سے سوچئے زندگی میں عورت کو مرد میں کبھی اتنا نقصان نہیں پہنچ رہا جتنا دو نمبر عورت میں پہنچ رہا ہے تو اس کی تعداد کو مت پھنی تینکیو بھری بھائی اتنا پھر سر اکھان رکھی اللہ ہم حلیلہ ربان کبھر